جن پرنسپلز کے بنیاد پہ ہم نے اس یونین کے ساتھ ایکسیشن کیا تھا کہ ہم اپنے فیصلے خود لیں گے ہم سے پوچھے بغیر ہمارے خلاف فیصلے لیے گئے ہم سے پوچھے بغیر ہمارا سٹیٹس ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہم سے اچھی نہ گیا ہماری گزارش ہے کہ اب یہ جو کیب جو ہے وہ جو اٹھائی سال تک تھی اس کو بڑھایا جائے ایج ریلیکزیشن دیا جائے ستھر سالوں میں پہلی بار ان ایمپلائیمنٹ ملک میں سب سے زیادہ ہے جو مو کشمیر ان پہ وہ تھوپا جائے وہ فیصلے ان پہ تھوپے جائے ہم سے ہمارا حق چھنا گیا سر چیئرمن بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ یونین بجٹ کے ساتھ ساتھ جو مو کشمیر کا بھی بجٹ ڈسکس کیا جا رہا ہے ٹیبل کیا گیا ہے ڈسکس تو نہیں کیا جا رہا ہے ٹیبل کیا گیا ہے کیونکہ ڈسکسن میں ابھی تک صرف ایک میمبر کے علاوہ جو جو مو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے علاوہ جو مو کشمیر کے حوالے سے کسی نے بات نہیں کی چیئرمن صاحب آپ کے ذریعے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ اس آئیوان کو کہ یہ بجٹ کا یہاں پہ ہونا جو مو کشمیر کا بجٹ پارلیمنٹ میں پریزنٹ کرنا پارلیمنٹ کے ذریعے بنایا جانا یونین گورنمنٹ کے ذریعے بنایا جانا یہ ایک سورن بیٹریل ہے دوخہ ہے جو مو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ ڈیموکریسی کے ساتھ ایک بہت بڑا مزاق ہے جو جو مو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے ڈیموکریسی میں اس طرح کے فیصلے لوگ خود لیتے ہیں اپنے ذریعے لیتے ہیں اپنے لیے لیتے ہیں جسے کہتے ہیں ڈیموکریسی بائی دی پیپل فور دی پیپل آف دی پیپل مگر آپ دیکھیں جو مو کشمیر کا بجٹ جو مو کشمیر کے لوگ نہیں بناتے جو مو کشمیر کی سٹیٹ نہیں بناتی ہے آج ستھر سال کے بعد جو مو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دوخہ کیا گیا اور اس ریاست کو اس حد تک گرایا گیا کہ اس سے اس کا بجٹ اس کے فیصلے کرنے کا حق بھی چھنا گیا ان وعدوں کے پرنسپل کے برقس جن پرنسپل کے بنیاد پہ ہم نے اس یونین کے ساتھ ایکسیشن کیا تھا کہ ہم اپنے فیصلے خود لیں گے یہ سٹیٹ جو مو کشمیر کی سٹیٹ اپنے فیصلے خود لیں گے اپنا راستہ خود بنائے گی اور وہ اختیار اور وہ پاور اس یونین کے کنسٹیٹوشن نے ہمیں دیا تھا آج آپ دیکھئے ہمیں نہ صرف اپنے فیصلے لینے کا اختیار نہیں ہے نہ صرف اپنے بارے میں فیصلے اور راستے بنانے کا اختیار نہیں ہے بلکہ ہم پر فیصلے تھوپے جاتے ہیں بجٹ یہاں پہ بنایا جاتا ہے آج آپ مجھے بتائیے ہر ایک ریاست کا ہر ایک سٹیٹ کا باشندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کس سٹیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس سٹیٹ کا بجٹ وہ سٹیٹ خود نہ بنائے ان پہ وہ تھوپا جائے فیصلے ان پہ تھوپے جائے ہم سے ہمارا حق چھینہ گیا ہم سے ہم ہر طرح کے وہ ڈیموکریٹک رائٹس جو اس سٹیٹ کے بنتے تھے دوہزار انیس پہ آپ نے چھینے تین سو ستر ایک کڑی تھی جس کے ذریعے ہم اس ملک سے جڑے تھے اور اس آئین کے اس آرٹیکل کے ذریعے ہمیں وہ حقوق دیے جاتے تھے ہمیں ہمارے سبجیکٹس پہ لیجسلیٹ کرنے کا حق دیا جاتا تھا ہم سے پوچھے بغیر تین سو ستر یہاں پہ چھینہ گیا ہم سے پوچھے بغیر ہمارے خلاف فیصلے لیے گئے ہم سے پوچھے بغیر ہمارا سٹیٹس ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہم سے چھینہ گیا نتیجہ یہ ہے کہ آپ آج کہتے کہ جمہ کشمیر یونین ٹیریٹری ہے جسے میں آج بھی قبول نہیں کرتا ہوں ایک ایسی ریاست جس کے پاس اپنی لسلیٹیو پاور تھی کنسٹیوشنل پاور تھی آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے نتیجہ یہ نکلا کہ بجٹ یہاں پہ بنایا جاتا ہے اور اس بجٹ میں مزاق کیا جاتا ہے جمہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں جمہ کشمیر کی ریاست دوہزار انیس کے بعد آج پہلی بار ستھر سالوں میں پہلی بار ان ایمپلائیمنٹ ملک میں سب سے زیادہ ہے جمہ کشمیر ہے ان کے اپنے آداد و شمار پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ آج پہلی بار چونکہ ہم سے ہمارے اختیارات چھنے گئے ڈیسیجنز ہم نہیں لیتے آپ کا وائس روئی وہاں پہ ڈیسیجن لیتا جسے آپ ال جی کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا ان ایمپلائیمنٹ سب سے زیادہ ہے ان ایمپلائیمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ اگر لوگ وہاں پہ اپلائی کرنا بھی چاہتے ہیں آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے جگہ نہیں ہے جن کے ذریعہ آپ وہ جو ضرورت ہے وہ پورا کر سکے وہ ایمپلائیمنٹ دے سکے ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے آپ بہت ساری لیولز پہ جو مکشمیر کے لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں نئی ریزرویشن پالیسی یہاں پہ لاغو کی گئی ہم نے نہیں بنائی جو مکشمیر کے لوگوں نے نہیں بنائی یہاں پہ بنائی گئی اور وہاں پہ تھوپی گئی ستھر پرسنٹ ریزرویشن بڑائی گئی اوپن میریٹ کو تیس پرسنٹ تک کم کیا گیا اوپن میریٹ کے لیے اب جگہ صرف تیس پرسنٹ بنتی ہے یہ ایک ایسی لڑائی ہے جہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کلاس وار ہو سوسائٹی کے مختلف سیکشنز ہیں آپس میں لڑے جو ہمارے بیک ورڈ کلاسز ہیں جن کے لیے ہم چاہتے اور ہمیشہ سے ریزرویشن تھی اور ہم چاہتے تھے ان کو سپورٹ ملے وہ اوپر آئے ان کو اوپن میریٹ کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے چونکہ تناسب جو ہے ریشو جو ہے پاپلیشن کا اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ریزرویشنز بڑھائی گئی ستر پرسنٹ کے حد تک ریزرویشنز بڑھائی گئی اوپن میریٹ کو گٹایا گیا جس سے کلاس وار سیکشن وار ہونے کا ایک خدشہ ہے میری گزارش ہے گزارش کرتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ ہم میں پھر سے کہوں گا ہمارے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے انہیں بھی سوچنا چاہیے ایک ریاست ہے جہاں پہ ہمیں اب اس حد تک گرایا گیا ہے کہ بیک مانگنی پڑتی ہے ہم اپنے فیصلے نہیں لے پاتے ان سے گزارش ہے اوپن میریٹ کو یا سپریم کورٹ کی جو کیپ ہے اس حد تک رکھے یا پاپلیشن کا جو ریشو ہے پاپلیشن کے حساب سے جو کیٹیگریز ہے پاپلیشن کا جو ریشو ہے وہ نہ ہو ہمارے لوگ وہاں پہ اس کا خامیازہ اٹھا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویکنسیز فیل کرنے کے لیے جو ڈیلے ہوا تھا کوویڈ کی وجہ سے کوویڈ سے پہلے ہمیں ہم سٹیٹ پہ تعلیٰ لگایا گیا تھا دوہزار انیس میں اگر یہاں پہ سب کو یاد ہو اس دوران سٹیٹ نے کام نہیں کیا اس کے بعد کوویڈ آیا اس کے بعد یہ جو ویکنسیز فیل ہونی تھی اس کے لیے وقت نہیں دیا گیا ویکنسیز فیل نہیں کی گئی نتیجہ یہ ہوا ہمارے جو بچے ہیں لڑکے لڑکیا جائے وہ آپ اور ایج ہونا شروع ہو گئے ہیں ہماری گزارش ہے کہ اب یہ جو کیپ جو ہے وہ جو اٹھائی سال تک تھی اس کو بڑھایا جائے ایج ریلیکزیشن دیا جائے ایگزیپشن دیا جائے تاکہ جو کوویڈ کے دوران دوہزار انیس کے دوران جو آپ نے لوگ ڈاؤن کیا تھے جس دوران سٹیٹ نے کام نہیں کیا ویکنسیز فیل نہیں ہوئے ان کو وہ ایج ریلیکزیشن دی جائے اگر آج وہ تین تیس سال کے بتیس سال کے ہوئے ہیں ان کو ون ٹائم ایگزیمشن دیا جائے وہ ریلیکزیشن دی جائے کہ وہ اپلائی کر سکے ہارٹیکلچر ہمارا بہت بڑا سیکٹر ہے بیک بون ہے آپ اس ہارٹیکلچر کے ساتھ بھی لڑائی لڑ رہے دو لیولز پہ چیرمن صاحب آپ کے ذریعے نے بتانا چاہتا ہوں ایک ٹاکسک ہماری خاد وغیرہ جو ہم ہمارے لیے پیسٹرسائیڈز یہاں سے بیجی جاتی ہے جانبوجھ کے ٹاکسک بیجی جاتی ہے جس سے ہمارے پیڑ پودے خراب کیے جاتے ہیں دوسری لیول پہ ہمارا جو سیب کشمیر سے آتا تھا اس کو پچھلے سار اگر آپ نے سنا ہو روکا گیا اور یہاں سے ملک سے باہر چاہے وہ ایران سے ہو چاہے وہ یو ایس اے سے ہو سیب لائے جاتا ہے ویڈاوٹ ٹیکس ویڈاوٹ ایمپورٹ ڈیوٹی سیب لائے جاتا ہے یہاں کی مارکٹ منڈیا بری گئی ہے باہر کے سیب سے جن پہ ایمپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائی گئی کشمیر سے آنے والا سیب اس کو روکا جاتا ہے کشمیر کی ہارٹی کلچر کو ٹاکسک پیسٹرسائیڈ سے خراب کیا جاتا ہے دو لیولز پہ ہمارے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے ہماری ایکانومی کو کمزور کیا جاتا ہے ہمارے ہارٹی کلچر کو کمزور کیا جاتا ہے میری گزارش ہے ہم چاہتے ہیں جو مکشمیر کی عوام چاہتی ہے کہ ایمپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے جو باہر سے سیب آتا ہے اس پہ ایمپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے اور جو یہ ٹاکسک پیسٹیسائیڈ ہمیں بیجا جاتا ہے اس حوالے سے کام کیا جائے یہ پیسٹیسائیڈ ہمارے بیچ نہ بیجا جائے ہمارے ساتھ اس طرح کی جنگیں نہ لڑی جائے ہمیں میں وہ بات بھی کروں گا میں وہ بات بھی کروں گا وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے آپ کا ہاتھ گنٹی پہ ہے ہمارے ساتھ ہر طرح کی زیادتی ہوتی ہے وقت بھی اسی طرح کی ایک زیادتی ہے میں جانتا ہوں میں ایک بار نہ چاہتے ہوئے یہاں پہ دورانا چاہتا ہوں میں یہاں پہ الیکشن کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں یہاں پہ اپنا سٹیٹس اور اپنا کنسٹیٹوشنل رائٹ جو تیس سو ستر تین سو ستر کے ذریعے ہمیں دیا گیا تھا وہ مانگنے آیا ہوں مگر جاتے جاتے یہاں پہ یہ اس وقت کی سپیش کنکلیوڈ کرتے کرتے چیئرمن صاحب آپ کے ذریعے پورے مل کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے اس گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی تھی کہ سپٹمبر تک وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ قائم کی جائے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق اگلے مہینے سپٹمبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے وگر ابھی تک بس ایک منٹ میں کنکلیوڈ کر رہا ہوں ابھی تک وہاں کے ڈیموکریٹک وہاں کے الیکشن کے لیے ابھی بھی کوئی پروسس شروع نہیں ہوا ہے آپ سے گزارش ہے ڈیموکریسی کے لیے فور ڈی سپیرٹ آف ڈیموکریسی انہیں ڈائریکشن دے کم سے کم سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ عمل کرے اور وہاں پہ الیکشنز کرائے اور یہاں پہ جیسے کی اخلیج جی نے کہا سیٹے اگرچہ انہوں نے بڑھائی ہے جو یہ ملک بر میں یہ ملک بر میں ریزرویشن اور پچھلے ہوئے کلاسز کے بارے میں بات کرتے ہیں اس حوالے سے یہ جواب دے بجٹ میں اپنے پلان میں جمع کشمیر کی اسمبلی میں انہوں نے اس حوالے سے کیا کیا ہے میں آپ کا بہت بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں آپ نے مجھے وقت دیا وقت ملتا تو بہت زیادہ کہتا ان سبی سے گزارش ہے کہ یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں ان پر گور کریں اور ہماری طرف سے بھی بات کریں ان کا اٹنشن فوکس جو مکشمیر کی طرف لے ہمارے مسئلہ حال کرائے بہت بہت شکریہ